ہم نے آپ کو جب یتیم پایا تو آپ کو پناہ عطا کی اب ذرا توجہ کیجئے جب کوئی شخص میں پہلے تھوڑی سا سمجھا لوں بات ورد و ہاں سے لے کر آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پر رب کائنات نے پہلا انام کیا کہ حضور کو مقام محموبیت عطا کی حضور کی شان و رجمت کی بلندی بیان فرمائی دوسرا انام بلہ سوف ایوتی کا ربوں کا فتندہ میں دوسرا انام حضور کی رضا کا ذکر کیا اب چوتھا انام حضور کو پناہ عطا کی چوتھا انام حضور کو کہ حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام میرے آقا پر میرے رب کا چوتھا انام اب جارہ توجہ کیجئے انام دینے والا کون ہے اللہ انام دینے والا بے بیسال انام لینے والا کون ہے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم انام دینے والا بھی بے بیسال ہو انام لینے والا بھی بے بیسال ہو تو انام کیسے کوئی عام چیز ہو سکتی ہے سبحان اللہ ظاہر ہے جو انام دیا جائے گا وہ بھی بے بیسال ہو اور دوسری بات سنیے جب کوئی کسی کو انام دیتا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے جب بھی جسے انام دیا گیا ہے جب بھی وہ انام کو دیکھے تو اسے منعن کی یاد آئے جس نے انام دیا تھا ایسا ہوتا ہے نا جو انام دے جب وہ اس کو دیکھیں تو اس کی یاد آتی ہے جسے انام دیا جاتا ہے جس نے انام دیا تھا تو سیدنا ابو طالب وہ انام ہے جو اللہ کی طرف سے حضور کو عطا ہوئے کہ حبیب ابو طالب کو شہیطنا پیال رکھے گا اتنا پیال رکھے گا تو اسے دیکھ کر تجھے میری یاد آئے اچھا ایک بات اور چھوٹی سی عرض کرنا اگر کوئی شخص کسی کو ایک کلم ہی نام دے دے کلم ہی نام دے دے اور اس میں سیاہ ہی نہ ہو کلم لکھنے کے قابل نہ ہو کوئی ایسا کرتا ہے اللہ نے مصطفیٰ کو حضرت ابو طالب انام دیا اور ان کا سینہ توہید سے خالی تھا بات سمجھ نہیں آتا جنہیں ایک اور بات ارس کر دیتا قرآن مجید فرقان حمید کے مختل مقامات پر انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہے دوسر مقام پر فرمایا اہدن السراط المستقیم سراط اللہ زینہ انامتا علیہم خیر المخدوب علیہم بلکتالین ایک ہے انعام والے مولا ان کا راستہ ان کا راستہ آتا فرما ان کا راستہ دکھا دے جن پر تیرا انعام ہے خیر المخدوب علیہم بلکتالین دو گروہ ہوئے دو جماعتیں ہوئے ایک انعام والے اور ایک غزب والے اور گمراہ سورہ فاتحہ میں ایک انعام والے اور ایک گروہ غزب والا اور گمراہ شاہر ہے انعام کی قدر انعام والے کریں گے انعام کی قدر انعام والے کریں گے غزب والے اور گمراہ تو نہیں کریں گے تو بات یہ ثابت ہوئی کہ جن پر انعام ہو وہ انعام والے ہوتے ہیں اور جنہیں انعام ادا نہ ہو وہ خضب والے اور گمراہ کو نہیں اور انعام سے پیار انعام والوں کو ہوتا ہے خضب والوں اور گمراہوں کو تو نہیں ہوتا ابو طالب سے پیار انعام والوں کو ہے خضب والے اور گمراہوں کو نہیں ایک اور بات عرض کرتا ہوں میں دل ختم کر دینا تو سی نہیں تھکے پہو میں میں سے ہی تھکا مٹڈ کرتا ہوں پہلوں ہی کر کے آئے تو تاڑا زوک نہیں تھے میں بھی بس کرتا ہوں نہیں رہاں دیو سبان آپ ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے اللہ شیطان الرجیم سے تیری پناہ مانتا کبھی یہ بھی پڑھا ہے اعوذ بس شیخ القرآن اور بس شیخ الحدیث من الشیطان الرجیم اے اللہ میں شیطان الرجیم سے شیخ الحدیث یا شیخ القرآن کی پناہ مانتا اس لیے کہ کوئی شیخ الحدیث اچھے شیخ القرآن شیطان سے نہیں بچا سکتا اللہ کی پناہ شیطان سے بچا سکتی ہے نہیں سکتی ہے اللہ کی پناہ ہی شیطان سے بچا سکتی ہے اور اللہ کی پناہ کا نام ابو طالب ہے جسے ابو طالب سے پیار ہو وہ نہ گمرہ ہو سکتا ہے نہ شیطان اسے قریب آ سکتا ہے اور جو ابو طالب سے پیار نہ کرے نام و انام یافتہ ہو سکتا ہے نہ شیطان سے نہیں بچا سکتا ہے جب آقا علیہ السلام کی ولادت با سعادت ہوئی نہ ایک گل سن لو ولادت ہوئی نہ آپ کے والد گرامی کا چھوٹے بسال ہو چکا تھا یہ انعام انتخاب کس کا ہے یہ بات بھی سننے حضرت عبد المطلع نے ایک دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس لے کر بیٹھے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ زندگی کا پتہ نہیں میں بڑاپی کی عمر کو پہنچ چکا ہوں مجھے اور کوئی پریشانی نہیں کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں ایک ہی پریشانی ہے کہ میرے اس پوتے کی پرورش کون کریں حضرت حمزہ بھی موجود ہیں حضرت عباس بھی موجود ہیں ایک ایک حضرت عبد المطلع کا بیٹا کھڑا ہوگا کہتا ہے کہ آپ کی اس امامانت کی ہم تحیات افادت کریں گے حضرت عبد المطلع نے فرمایا نہیں یہ فیصلہ میں نہیں کروں گا یہ فیصلہ خود میرا پوتا کرے گا سارے انتظار میں ہیں کہ حضور کس کو قبول کرتے ہیں اٹھائیے کوئی صرف کی کتاب ہے حضرت عبد المطلع نے جب آقا کو چھوڑا تو آقا حضرت حمزہ کے آگے سے گزرتے ہوئے حضرت عباس سے آگے کے آگے سے گزرتے ہوئے حضرت عبو طالب سے جا کے لپٹ جاتے ہیں سبحان اللہ چبلات اینو آلے ہوئے عبو طالب دے ایمان تشاکے سبحان اللہ تو فرمایا حبیب ہم نے آپ کو حضرت عبو طالب کی شکل میں پناہ عطا فرمائے بات اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں میرے آقا کو امام حسین سے کتنا پیار ہے میں بات ختم کرنے لگا ہوں اور امام حسین ہستی کونسی ہے حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ آخری قل سن لو حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے گھر آقا علیہ السلام آرام فرما امام حسین کا بچپن ہے نانا کو تلاش کرتے 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 حضرت عم سلمہ کے گھر پہنچ گیا جب حضرت عم سلمہ نے دیکھا بیٹا بھائی جا سلام بہت سے تیار ہیں پڑھ دیمیں شہادت عموز تو سوشو علیہ السلام کٹ چھڑیا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما تھے جب حضرت عم سلمہ نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کو بیدار کریں گے امام حسین تو ایک کھلونہ دے دیا کہ بچہ ہے اس سے دل بہلائے گا آقا کے نیند میں خلل نہیں آئے گا امام علی مقام تھوڑی دیر اس کھلونے سے کھیلے تھوڑی دیر بعد بچے جس طرح وہ پتہ ہی نہیں چلنے دیتے حضرت عم سلمہ کسی کام میں لگیں تو امام علی مقام دوڑے آقا دو جہاں جہاں آرام فرما تھے حضور علیہ السلام کے شکم مبارک پر سوار ہوئے بات میں عرض کرنے لگا ہوں آپ چونک جائیں گے یہ حدیث بہت کم سنی ہو جب میرا امام امام علم بیاء کے شکم مبارک پر سوار ہوا آقا بیدار ہو گئے بچے تھے نا امام حسین نے آقا علیہ السلام کے ناف مبارک میں پیشاب کر دی بلہ توڑا پتر جڑا بھی پیارا ہوئے کپڑے دے پیشاب کر دے جو ریج بٹھان دے ہو حضرت عم سلمہ پاگیم اور امام علی مقام کو پکڑ کر ہتارنے لگے پیشاب کر رہے تھے تو میرے آقا نے فرما عم سلمہ رہنے دے حسین کو رونا نہیں دونے نہیں میں حسین کو ناراض نہیں کرتا وہ حسین جس میں مصطفیٰ پر پیشاب کر دے تو آقا میں سبحان اللہ سبحان اللہ یاد رکھو آقا اور آقا کی آل کی محبت میں نجات ہے رب کائنات کے حضورت دعا ہے رب کائنات آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کی کامل محبت اور عقیدت عطا فرمائے یاد زندہ صحبت باقی تقریر تاں پھر کل سنا دے مانگے آج توڑا مزاج نہیں سناندہ میں دنگی سنا دیتی ہے اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے اور آقا حسین کی غلامی عطا فرمائے آمین وآخر دعبانا ان الحمد